شابان کی پندروی رات کی حرکتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اس سے قطع نظر کہ اس رات مسلمان کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا آج ہم پہلے ان حرکتوں پر بات کریں گے جو مسلمان نوجوان اس رات کو کرتے ہیں اور ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے صرف ان کے خاندان ہی بدرام نہیں ہوتے بلکہ پورا مسلم معاشرہ بدرام ہوتا ہے اس رات کئی کام ایسے کیے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف اسلام کی خلاف ورزی میں ہوتے ہیں بلکہ ٹرائفک نظام کو درہم برہم کرتے ہوئے ملک کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں اس رات میں موٹر سائیکل پر مسلمان نوجوان بچے جھنڈ کے جھنڈ نکلتے ہیں رات ان کی سڑکوں پر گزرتی ہے وہ صرف تیز گاڑی چلا کر ہی نہیں بلکہ موٹر سائیکلوں پر کھڑے ہو کر کرتب دکھانے کو اسلام سمجھتے ہیں ٹرائفک سگنلز توڑے جاتے ہیں اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کی عذیت کا سبب بنتے ہیں اور اس طوفانِ بدتمیزی کے نتیجے میں کئی نوجوان حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے اس حالت میں جاتے ہیں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں مسلمان نوجوانوں کی یہ حالت غیر مسلموں کو اسلام سے دوری کی وجہ بنتی ہے کیونکہ وہ اسلام جو سلامتی کا پیغام دیتا ہے اس طرح لوگوں کو عذیت دینے کو حرام قرار دیتا ہے اب اگر اس کے ماننے والے ہی سڑکوں پر بدتمیزی کرتے نظر آئیں گے تو غیر قوم غیر مسلم قوم ہم سے کیا سیکھ لے گی لہذا اللہ کے لئے اسلام کی رسوائی کا سبب نہ بنے اور اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں اب ہم آتے ہیں شابان کی پندروی رات کی خاص عبادتوں کی طرف شیخ عبداللہ ابن جبرین سے پوچھا گیا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑا ہے کہ پندرہ شابان کا روزہ بدات میں سے ایک بدت ہے جبکہ ایک دوسری کتاب میں پڑا ہے کہ اس دن کا روزہ مستحب ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں قطعی حکم کیا ہے فضل الشیخ نے فرمایا کہ شابان کی پندروی رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح اور مرفوع روایت ثابت نہیں ہے جس کے مطابق حتیٰ کہ فضائل عامال میں بھی حمل کیا جا سکے اس سلسلے میں جو کچھ وارد ہے یا تو بعض طابعین سے مقتوع آثار ہیں یا پھر ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ موضوع یا بے حد ضعیف ہیں یہ روایت بہت سے ایسے علاقوں میں مشہور ہے جن میں جہالت کا غلبہ ہے اور وہ لوگ ازراح جہالت یہ سمجھتے ہیں کہ اسرات موت اور حیات کا فیصلہ ہوتا ہے لہذا اسرات کا قیام کیا جائے نہ دن کا روزہ رکھا جائے اور نہ کسی بھی متین اور خاص عبادت کے لیے اسرات کو مخصوص کیا جائے جاہلوں کی ایک کثیر تعداد اسرات کو جو عامال سر انجام دیتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے واللہ عالم بس ثواب یہ ہے وہ فتوہ جو کہ سماحت الشیخ عبداللہ بن جبرین نے دیا بہرحال اسرات میں بہت سی بدتوں کا وجود دیکھنے میں آتا ہے قبرستان جانا حلوے پراتھے پکانا اور جناب نئے نئے کپڑے پہننا نئے نئے کپڑوں کا احتمام کرنا نئے کپڑے دینا اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم اسرات کا آغاز یا پندرہ شابان کا آغاز نئے کپڑوں سے کریں گے تو پورا سال ہمارا چونکہ اسرات میں روحے آتی ہیں اور اسرات میں جناب اللہ تعالی انعامات تقسیم کرتا ہے اسرات میں اللہ تعالی لوگوں کے نصیب لکھتا ہے اگر ہم نئے کپڑے پہنیں گے تو شاید ہمیں ہمارا پورا سال نئے کپڑوں اور اللہ کی برکتوں سے ہمارا سال بھر دیا جائے گا یہ تمام باتیں بے بنیاد اور منگھڑت قصے اور کہانیوں پر ان چیزوں کو بنایا گیا ہے ہم تمام سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس رات میں کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے اور جو عبادات اسرات میں کی جاتی ہیں ان کا تعلق تمام کی تمام ضعیف روایات سے ہے بیدات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے من احدث فی امرنا حادا ما لیسا منہ فہو رد جو شخص ہمارے دین اسلام میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ بات مردود ہے یہ فتوہ کمیٹی نے ہمارے ہاں سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے فتاوجات سعودی عرب سے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں جو لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہم آپ کو بھی آج قرآن و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان ٹی وی انکرز کی بات نہ سنیں جو کہ وجود میں آنے کے لیے یا اپنا پیٹ پالنے کے لیے صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے منگھڑت روایات کو ان کو خوبصورت بنا کر اور ٹی وی پر رات بھر جگہ کر لوگوں کو اپنی بھی آقبت خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی آقبت کو خراب کر رہے ہیں اپنا خیال لکھیں اور اپنے بھائے محمد آقل کو اجازت دیجئے سمید پر کہ آپ اس دینی پیغام کو بہت شیئر کریں گے تاکہ لوگ ان بیدتوں سے بج سکیں اور اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑ سکیں وسلم علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حقوق فللہ محمد آقل جدہ مملکت سعودی عرب ہم سے جڑنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجئے 00966 504 686317